بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں ہوں ماورا کیرن ماورا بیوٹی سالون سے تو آپ نے ان کا بیفور آفر دیکھ لیا ہے میں نے کیسی لک کریٹ کی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اینڈ شیئر کیجئے گا اپنے ریلیٹیوز بغیرہ میں ٹھیک ہے جی اگر آپ کو یہ لک پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ لک کیسی لگی ہے تو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں پہلے آپ ان کی فائنل لک تیک لیجئے ماشاء اللہ سے بہت ہی پیاری لگ رہی ان تھی ماشاء اللہ سے میں نے ساری میں یہ لک کریٹ کیا ان کی اور یہ دیکھیں بہت فلولیس دیس اور بہت ہی زبردست ولیما ورائیڈ میک اپ ہے یہ آپ نتھ نہ پہنانا چاہیں تو وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اگر پہنانا چاہیں تو وہ بھی مرضی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی ہم اپنا ورک سٹارٹ کرتے ہیں تو ورک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب جلدی سے میرا چینل جو نیو ہیں جو نیو مجھے دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور تاکہ میری جو نیو آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور جلدی سے آپ واش کیجئے اور میرے چینل کا فائدہ اٹھائیں میں آپ کو یونیک ٹیکنیک سکھاتی ہوں اور ان سے میک اپ کنا سکھاتی ہوں چلیں جی ہم اپنا ورک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میری موڈل موڈل کا فیس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کیوٹ ہے میری موڈل یہ دوہ موید ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے یہ لاہور سے میرے پاس آئی ہیں یہ ماشاءاللہ سے ان کا کافی نام ہیں یہ جانی مانی موڈلز ہیں لاہور کی بھی اور ملتان میں بھی کافی انہوں نے ایونٹ کی ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں بہت کوپریٹیو ہیں بہت ماشاءاللہ سے ان کا اخلاق ہی بہت اچھا ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جاؤں گی میں نے zero four نمبر کی سٹائن کا آپ نے لے لینا میں نے کوئی اور پیلٹ میں سے لیا کیونکہ میرے بس وہ ختم ہو چکا ہے اور وہ مارکٹ میں مل بھی نہیں رہا تو ٹھیک ہے جی کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں آپ ایک با بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا سب سے پہلے میں نے آئی برو فیل کیا آئی برو فیل کرنے کے بعد میں نے اسے کٹ کیا ہے یہ ہے ایزی بیس ہے ٹھیک ہے اس سے یہ چھوٹی پیکنگ ہے اس لیے آپ کو ایسی لگے کہ بڑی پیکنگ دوسری ہوتی ہے اس کی ایزی بیس سے میں نے کٹ کر لیا آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ میں کر رہی ہوں تو وہ ہی آپ یوز کریں گی نہیں آپ کوئی فاؤنڈیشن لے سکتی ہیں آپ کوئی کنسیلر لے سکتی ہیں آپ کوئی لیکن اس کی کورج ٹھیک ہونی چاہیے آپ نے یہ خیال رکھنا ٹھیک ہے آئی برو کرنے کے بعد میں نے کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد میں نے پاورڈر سے سیٹ کر دیا پاورڈر ریوز کرنا ہے منڈل بیس نہیں کرنی نہ ہی پینکیکس وغیرہ ٹھیک ہے پاورڈر لوس پاورڈر بھی نہیں یوز کرنا اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں میں نے سب سے پہلے شیڈ لیا ہے اورنجش اس کے بعد میں نے اس پر یالو شیڈ لگا دیا ہے اور اب میں لگا رہی ہوں زیرو فور نمبر ہی جو کرسٹائن کا ہوتا ہے وہ ہی شیڈ میں لیڈ ایریے پہ لگا رہی ہوں اسے بلینڈ کر دیا میں نے ساتھ پہ ٹھیک ہے آؤٹر پہ بھی میں وہی کلر لگا رہی ہوں اور میں تھوڑا سا بلیک کا ٹچ دے رہی ہوں ہلکا سا آپ نے بلیک کا ٹچ دینا اس کے بعد میں انہیں ان کی مطلب کے جو ایسا آپ کا ڈریس ہو آپ کلرنگ چینج بھی کرسکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ جو میں یہ لگا رہی ہوں وہی آپ یوز کریں گے تو آپ کی ایسی آئیز بنیں گی نہیں غلط ہے آپ کوئی بھی کلر جوز کر لیں ٹیکنیک میری فولو کیجئے ٹھیک ہے بہت ایسی ٹیکنیک کے ساتھ میں آپ کو سکھاؤں گی تو اچھے طریقے سے آپ سکھیں بھی اور مجھے کمٹس بھی کیجئے کہ میں ہم نے آپ سے سکھا تاکہ میری بھی ہوسنا فضائی ہو اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ کوئی انہوں سے چلو ایک بندہ بھی سیکھ گیا تو سمجھو میرا سکھانے کا مقصد جو میرے یوٹیوب چینل کا اوپن کرنے کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے 3D شیئر ٹھیک ہے جو میرے فیورٹ ہیں اور یہ میرے ہی برینڈ کے ہیں جو میں نے یوز کیا ہے یہ ہے گرین اور گولڈ کا مکسٹر ہے بہت زیادہ شیئر دیتا ہے ٹھیک ہے اکثر میں نے ویڈیوز میں یوز بھی کیا ہوں اچھا میں نے دوبارہ سیلر لگایا ہے اب میں لگا رہی ہوں اپنے ہی برینڈ کا فائن گلیڈرز اسی ہی کلر میں ہے گرین گولڈن کلر ہے اسی میں ہی میں یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے لگانا ہے مطلب اچھے سے مراد یہ ہے کہ سٹک اچھے سے کرنا یہ نہیں کہ آپ نے اتنا زیادہ لگا دینا ہے تو اچھے طریقے سے آپ نے اگر لگا لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اسے مطلب کہ اگر آپ نے سیلر لگایا ہے تو اسے پانچ یا دس سیکنڈ ذرا سٹے دیں اس کے بعد آپ نے یہ گلیڈر لگانا ہے یہاں پہ میں لگا رہی ہوں لائنر لائنر میں کون سے یوز کر رہی ہوں کیک لائنر کئک لائنر آپ کوئی بھی یوز کر سکتی ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کیا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو گلیم رس کا یوز کر سکتی ہیں آپ شیفر کا یا جو بھی ہے بلا بلا جو آپ کے پاس ایک وا کا ہے جو بھی آپ یوز کرنا چاہتی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے لائنر بریش لیا ہے لیا ہوا ہے zero zero size کا ٹھیک ہے اسے میں آوٹر کو بلینڈ کروں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں آپ نے آوٹر کو بلینڈ کرنا ہے میں زیادہ ہاش میکپ نہیں کرنا چاہتی میں صوفت لکھ دینا چاہتی اور نیچے سے میں ذرا رائبک لکھ دینا چاہتی ہوں اس طریقے سے ہی میں میکپ کروں گی ٹھیک ہے آپ اگر اوپر ہی رائے کے کام کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نیچے اگر نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کروں گی آج ولیما لکھ کے لیشز میں نے اپنے ہی برینڈ کی یوز کی ہیں بہت زبردست ہیں بہت ہی عالی قوالیٹی ہے آپ نے لازمی بھائی کرنی ہے پندرہ سو کی یہ دس ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے ٹین پی ایس کا یہ سیٹ ہے ٹیک ہے ایک پیک ہے پندرہ سو کی دس ہوتی ہے اس میں ٹیک ہے اب لکھ چیک کر سکتے ہیں ہاں اس کی کتنی اچھی آریا ماشاءاللہ سے ابھی ہم آئیس کی نیچے کام کریں گے لیکن بیس لگانے کے بعد میں نے وائپ سے ان کا فیس صاف کر لیا ہے اس طریقے سے کیونکہ وائپ سے یہ ہوتا ہے کہ جو اویلی سکین ہے ان کی لیکن جو ان کا اویل وغیرہ پروڈیوس ہوا ہے وہ میں نے وائپ سے صاف کر دیا اور اتنی شدید گرمی تھی نا یقین مانے نہ ایسی ہے نہ کچھ ہے بس پنکہ اور میں نے کولر کا انتظام چلو کر دیا تھا میں نے ادھر کولر رکھ دیا میں نے کہا چلیں موڈل کو اشتیار کرنا ہے تو اتنے عرصے بعد ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی موڈل ہے میری بہت کوپریٹیو ہے ایسی میں رہنے والی ہیں لیکن پھر بھی گرمی میں بیٹھیں ہیں میری خاطر اور بہت شکریہ ان کا آنے کا میں تہہی دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں مجھے ٹائم دیا کیونکہ یہ روز میک اپ کرتی ہیں کیونکہ موڈلز ہیں آپ کو پتا ہے باہر شوٹ بغیرہ یہ وہ تو روز میک اپ کرنے کے وجہ سے سکن تھوڑی سی مطلب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے کنسیلنگ کر دی انگی ہلکے بل کے نشانات تھے پیمپلز تھے اور بلیک اٹس تھے تو میں نے انہیں کنسیل کر دیا ٹھیک ہے ڈرما ایکس سے آپ نے بھی کوئی کنسیلر لے رہنا ہے سٹک بھی آپ یوز کر سکتی ہیں کوئی بھی آپ یوز کر لیں اچھا جی یہ میرے برینڈ کی ڈرما ایکس 3x بیس ہے مین کی اس کی کووری جی اتنی زیادہ کو کسی اور چیز کی ضرورتی نہیں پڑھنے ایم کے مجیسٹک برائیڈل بیس ہے پارٹی بیس بھی اب پارٹی میں یہ ہوگا کہ آپ کم بٹ آپ کو یوز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے یہ بہت زیادہ سیل ہونے والی میری بیس ہے جو آؤٹ آف سٹوک رہتی ہر وقت جیسے سٹوک آتا ہے ویسے ہی سیل ہو جاتا الحمدلیلہ کافی سیلونز میں جا رہی ہیں کوئی میری دسٹیبیوشن لینا چاہتا ہو میرے برینڈ کی تو مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے کم پیسوں میں آپ کو میں دسٹیبیوشن دے دوں گو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے جو سپنج یوز کیا وہ ڈرائی سپنج ہے آپ نے گلے سپنج سے مطلب کہ بلینڈ نہیں کرنی کبھی بھی بلینڈ نہیں ہوتی کوئی بھی بیس آپ یوز کر رہی ہیں آپ نے آپ کو ہمیشہ سے پتا ہے جو میرے پروانے بھی برزہ انہیں پتا ہے آپ بھی معاورہ جو ہیں وہ ڈرائی سپنج یوز کرتی ہیں کبھی بھی بیڈ یوز نہیں کیا اچھا میں نا کیا کہتے ہیں آج کافی دن و باہر ویڈیو بنا رہی ہوں تو خیر آپ دعائیں دیجئے گا کہ ریگولر بناوں کوشش تو بہت ہے اور میرے ہزبن جو ہیں باہر سے لے گئے ہیں تو ان کے لئے بھی آپ سب نے دعائیں کرنی ہے کہ وہ خیر خریت سے اپنا ورک ادھر کرتے رہیں اور خیر خریت سے ہی گھر باپس آئیں آپ لوگوں کی دعائیں کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ میری فیملی ہیں اس لئے میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا ہے باقی یہ ہے کہ آپ لوگ محنت کرتے رہیں انشاءاللہ آپ لوگ بھی کام جاپ ہوں گے دیکھیں محنت کرنے والے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے کبھی نہ کبھی تو پھل ملتا ہی ضرور ہے ٹھیک ہے اور جناب اچھا جی جو کوئی یوٹیوب کے بارے میں جانتا ہوں مجھے کانٹیکٹ کرے گی لڑکی ٹھیک ہے جو کوئی یوٹیوب کے بارے میں جانتی ہوں تو کانٹیکٹ می یہ اس لئے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی کام ہے تو اس لئے میں پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں سے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد آپ نے یہ لگا لینا ہے منرل پاورڈر آپ ادھر کمپیکٹ لگا کے بھی فائنل کر سکتی ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کی برائیڈو ایسی میں جا رہی ہے تو کمپیکٹ لگا سکتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس ایسی نہیں لگا ہوا تو میں یہ یوز کروں گی وارٹر کے ساتھ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں روز وارٹر بھی آپ سمپلی وارٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے مکس کر کے ان کے فیس پر اپلائی کر دینا ہے یہ دیکھیں نہ اتنا ٹھیک ہے نہ اتنا تین ہے نورمل سا ہے ٹھیک ہے لائٹ ہماری گل ہو جائے گی ابھی بلکل اتنی گرمی شدید گرمی ہے جی یہ جولائی کا مہینہ پتہ ہے اور اس میں بھی انہیں بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے آپ نے ان کا ریویو بھی دیکھ لی ہوگا میں نے پہلے اپلوڈ کیا ہے آپ جا کے دیکھ لیں ان کا ریویو جو انہوں نے دیا ہے میری بیس کے بارے میں انہیں انتہائی سویٹنگ ہوتی ہے انہوں نے جتنے بھی میک اپ آرٹسٹیں میک اپ کروایا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ کا میک اپ بھی مجھے بہت پسند آیا دوسرے بھائی یہ کہ سویٹنگ بھی نہیں ہوئی مجھے تو یہ سب میری بیس کا کمال ہے تو جو لڑکیاں بیس سے پریشان ہیں کہ میم بیس ہم کون گرمیوں کے لئے تو یہ بیسٹ ہے میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریکمینڈ کروں گے اور آپ کے کلائنٹ سیٹسفائی ہو کے جائیں گے انشاءاللہ میری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں بس محنت کرتے جائیں محنت کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں ایک دن آپ کو ایک دن آپ کا ایسا آئے گا کہ آپ اس مقام پر کھڑے ہوں گے آپ کو خود بھی نہیں بتا جسٹ محنت کے سر تو یہاں پہ میں نے مینرل بیس لگا کے اسے ڈرائی سپنچ سے بلینڈ کر لیا اس کے بعد میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں اپنا فکسر میرے بلینڈ کا ہی فکسر ہے جو بھی آؤٹ آف سٹوک ہے آئے گا ون ماند یہاں پہ میں اپنا فکسر استعمال کر رہی ہوں جو بھی آؤٹ آف سٹوک ہے انشاءالہ سے جلدی ری سٹوک ہو جائے گا ون ماند تک تو آپ لازمی بائی کیجئے یہ سب پورا سیٹ میرا ٹھیک ہے تین ہزار کی بڑی پیکنگ ہے چھوٹی پیکنگ پندرس ہوگی ہے فکسر الگ سے ساتھ سور پک ہے ٹھیک ہے جی میرا وائٹ جائے رہنا ہے تریوڈی شیئیڈ آف چانکس ہیں گلیٹرز ہیں اور لیشیز ہیں اور بھی بہت کچھ آپ کو مل جائے گا میرے پاس جو آپ لینا چاہے لینڈز بھی آپ کو مل جائیں گے اچھی کوالٹی کے اچھا یہاں پہ میں آئیس کی نیچے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کریٹ کرنا چاہتی ہیں اگر آپ سے ہینڈل ہوتا ہے تو آپ کریں نہیں ہوتا تو آپ سمپلی وہی کریں اور نیچے شیئیڈ لگا دیں اور فائنل کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ارائبک لک دینا چاہیے تو اسی لیے ٹھیک ہے اتھا جی میں نے نیچے ان کے محرون شیئیڈ لگایا ٹھیک ہے محرون شیئیڈ لگانے کے بعد انہیں میں نے پھر میں نے جیسے اوپر کام کیا بلکل بیسے ہی میں نیچے کر دی جاؤں گی ٹھیک ہے سٹیپ بے سٹیپ اس کے بعد میں نے محرون شیئیڈ نیچے لگایا اور بلینڈ کر دیا آؤٹر کی طرف باہر کی طرف نکال لیا جب آپ اس میں وائٹ کرل لگائیں گے تو پھر آپ دیکھے گا اتنا حسین لگے گا اب جب آپ دیکھ سکتی ہیں انر کورنر میں بنا رہی انر کورنر کے لیے آپ نے چپٹا برش کر لینا اور انر سے ان کا انر کورنر بنانا ہے برش کے انر سے اب یہ دیکھیں میں اپنے ہی برینڈ کا وائٹ جل لائنر اپلائی کر رہی ہوں انہیں بہت زبردست لانگ لاسٹنگ ہے پھیلے کا بھی نہیں سمر ہو یا وینٹر ہو آپ کے لیے بہت اچھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آؤٹر جو میرا آؤٹر جو میں نے بنایا تھا اس کے اندر سے اس سے نا آکھ بھول بڑی بڑی کھلی کھلی لگتے ہیں ان کی آئس تھوڑی سی چھوٹی تھی تو میرے جو میں نے اس ٹیکنیک سے لگایا تو اس سے ان کی آئس بڑی بڑی لگنے شروع ہو گئے اور پرش آپ کا فلیٹ ہونا چاہیے اور باریک جس سے آپ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کی آئس ایک دم سے کھل گئی اور بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے آج ہم ان کی سوفٹ سے لک کریں گے اور مطلب یہ دیکھیں آپ آئس میں کبھی دیکھ سکتے ہیں ان کا حسین لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے لپس ٹیک بلائش شان ہم بہت اچھا کریں گے اچھا کان کے اوپر والی جو ہڈی ہوتی ہے اس سے ہم نیچے کی طرف لائیں گے اپنا کنٹور ٹھیک ہے کنٹور کے لیے میں برش کر رہی ہوں ایم جو میرے آگتے والوں کا آپ کوئی بھی برش کر سکتی ہیں کوئی بھی یوز کر سکتی ہیں جب میں نے سالون اوپن کیا تھا میرے پاس ایک برش تھا جس سے میں کنٹور کرتی تھی بلشن کرتی تھی اور آئیز میکپ میں بھی ایک برش تھا میرے پاس جس سے میں بلینڈنگ کرتی تھی مطلب کہ بلینڈنگ اس سے کرتی تھی کبھی ہاتھ سے کرتی تھی اور شیڈ بھی میں نے اب آج دیکھیں محنت کر کر کے انسان کو کیا نہیں ملتا سب کچھ ملتا ہے جو آپ چاہیں وہ ہوں مل جائے گا لیکن محنت کی ضرورت ہے لگن کی ضرورت ہے اپنے دل سے کام کیجئے آپ یہ نہ سوچیں چھوٹا پالا رہا یا بڑا پالا رہا اگر آپ کا کام اچھا ہوگا آپ چھوٹے سے بڑا بھی کر سکتی ہیں یہ چیزیں جو بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں اور یہ آپ کبھی بھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے بس اس چیز کا آپ نے خیاس خاص خیال رکھنا ہے کہ کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے اچھا جی یہ بیوٹی فائب ہے آمنا کا یہ ہائی لائٹر یہ میری سٹوڈنٹ کا تھا تو آپ کو پتا ہے آپ کی آپ کو میک پسند ہے اور یہ اتنا ایکسپینسف اور میک ابھی جوز نہیں کرتی ایکسپینسف پروڈکٹ ہیتنے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری سٹوڈنٹ کا تھا جو میں سے آن لین کلاسیز لینے آئی ہیں ماشاءاللہ سے جو مطلب کہ دور سے آئی ہیں جھنک سے بھی ایک آئی ہیں اور ایک ملدان سے ہی آئی ہیں اور بھی آئی ہیں ماشاءاللہ سے کافی سٹوڈنٹ سے ہی میری ایدھر کی ملدان کی ہیں تو آپ لوگ بھی جوائن کرنا چاہتی ہیں میرے پاس آنا چاہتی ہیں میرے پاس آ جائے نہیں آنا چاہتی تو آپ آن لین کلاسیز میری جوائن کیجئے آپ کو سیٹیپکیٹ بھی دیا جائے گا وچہ fight بھی جائے گا سکھ آئی ہیں آپ بیس سکھنا چاہتی ہیں بیس کے لگ سیز ہوتے ہیں آئی اس میکپ سکھنا چاہتی ہیں آپ کچھ بھی سکھنا چاہتی ہیں اس کے ہر چیز کے الگ سیزیں ہیں تو اگر آپ فل برائیڈل میکپ سکھنا چاہیں گے تو اس اس کا بھی سیزیں میں آپ کو بتا دو یہاں پہ میں میک کا مک کیا ہے کیونکہ مجھے اس سے مرزہ نہیں آناتا بڑا برینڈ ہے لیکن جو اس کی شائن ہے نا وہ کسی چیز کی نہیں ہے میک میک مائی فیوریٹ ہائی لائٹر ہے یہ بڑے بڑے آرٹسٹ یوز کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں خیر میں نے تو آپ کو بتا دیا نا تو یہ آپ نے لازمی جوز کرنا ہے یہ بہت زیادہ شائن دیتا ہے اب میں لپسٹک کے لیے جوز کر رہوں گے لپسٹک پیلٹ ہے یہ میرے پاس میسٹوس والوں کا ٹھیک ہے آپ کوئی بھی پیلٹ جوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا میٹ لپسٹک ہے اور یہ کہیں نہیں جاتے آپ کے لپسٹک اور جس طرقے سے میں اپلائی کر رہی ہوں اسی طرقے سے آپ نے تھوڑا سے دار کلر سے آپ نے آؤٹ ڈائن کرنی ہے پھر آپ دیکھتی چاہیے کہ میں کیسے سٹائب بے سٹائب دیکھے جاتی اور باریک برش سے آپ نے لپسٹک لگانی ہے لیکن ہونا سوفت چاہیے اس کے بریسلز سوفت ہونے چاہیے یہ نہیں کہ ہاش ہونے چاہیے ہاش ہوں گے تو آپ کا جو جو لپسٹک کی لائنز ہیں وہ کریئیٹ ہی نہیں ہوں گی اور لپسٹک اترے گی لگنے کی بجائے اور نیچے سے بیس بھی ہٹے گی تو اس جس کا آپ نے چھوٹ چھوٹی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان جس کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اس طرقے سے ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے دیکھیں ان کی نوز بھی کتنی سمارٹ لگ رہی ہے اور بیس آپ چکر سکتے ہیں اتنا قریب کیمرہ ہے نو فیلٹرز نو کچھ یہ جسٹ یہ جنون کیمرے کا ریزلٹ ہے اور میں آپ کو میں نے کبھی فیلٹرز نہیں لگا رہا ہوں میں فیلٹرز کے خلاف ہوں مجھے بہت برے لگتے ہیں فیلٹرز ٹھیک ہے اچھا کوئی ٹک ٹوک اکاؤنٹ کے بارے میں جانتا ہو یوٹیوب کے بارے میں جانتا ہو تو مجھے ان باکس کیجئے جو سکرین پر نمبر چل رہا ہے اس پر رابطہ کیجئے ٹھیک ہے یہ میرا ہی نمبر ہے تو ہم اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کلاسز میں آپ نے کلاسز جوائن کرنی ہے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے جوائن کر سکتی ہیں یا کوئی چیز پرچیز کرنی ہو تو اسی نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے ماؤرہ بیوٹی سیلون کے نام سے میرا یہ ہے ٹک ٹک اکاؤنٹ بھی تھا جو پیان ہو چکا تھا تو اس وجہ سے ہی میں نے بات کرنی ہے کسی کو ٹک 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 اکاؤنٹ سیٹ کرنے آتے ہوں یا انہیں پتہ ہو تو کوئنلی مجھے اسی نمبر پر رابطہ کیجئے اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے دارک شیڈ لگایا تو اس کے بعد یہ لگایا تو کتنی انہینسنگ لگ رہی ہے آپ یہ چیز دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں وہ کلر چھپ جائے گا دیکھیں وہ کلر چھپے گا تو ضرور لیکن جو اس کی جو ایک اٹریکشن آتی ہے وہ آپ کو اندازہ تب ہوگا جب آپ لگائیں گے ٹھیک اس کی جو آؤٹر ہوتے ہیں وہ بہت حسین لگتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقے سے لپسٹک لگائی ہے تھوڑی سی مطلب کے مکس این میچ کر کے میں نے یہ لپسٹک لگائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ جائے گی کیسے ہم نے مکس این میچ کر کے سوری کیمرہ کبھی در جا رہا ہے کبھی در جا رہا ہے معذرت کیونکہ میں تو بس کام کر رہی تھی کیمرہ میں نے کہا تھا سٹوڈنٹ کو کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہر چیز آئے کیمرہ میں اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا شیڈ بہت ہی پیارا شیڈ ایک اور شیڈ میں میں اپلائے کروں گی یہ مجھے ویڈیو دیکھ کے بتا چلے کہ میں نے تین شیڈ اپلائے کیا ہے میں نے میں نے دو شیڈ اپلائے کیا تھے اچھا یہاں پہ میں یہ پنک پنک سا شیڈ تھے شوکنگ پنک سا عجیب سا پنک تھا لیکن لگتے بہت اچھا لگ رہا تھا اس لئے میں نے اپلائے کر دیا کیونکہ اس سے بہت نیوڈ لکا رہی تھی بہت ہسین بہت ہی پیارا یہ شیڈ لگتا تھا ماشاء اللہ سے جب آپ نے نیوڈ میک اپ کرنا ہو تو آپ نے ہمیشہ لائٹ لپسٹک لگانی ہے آئیس میک اپ اگر آپ کا تھوڑا سا ہیو بھی جاتا تو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دیکھیں اچھا میں یہاں جہاں جہاں میں ہائلائٹر لگاتی ہوں وہاں وہاں میں ضرور فیس اٹ کا شائنر اپلائے کرتی ہوں اس سے نہ گلو اتنی دیر رہتا ہے اور اتنی اچھی بیس بنتی ہے یقین کریں بہت زیادہ ساگی ہے یہ میری فائنل لکھ ہے آپ کو کیسی لگی آپ نے لازمی ان باکس کر لینا مجھے یہ دیکھیں میں ہم دعا کو کوئی موڈل کے طور پر ایسا موڈل لینا چاہتا ہے تو مجھے ان باکس کیجئے گا اسے نمبر پر میں ان کا نمبر مینشن کر دوں گی جو انہیں موڈل ایسا موڈل لینا چاہتا ہے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے یہ آپ کے پاس آ جائیں گے ان کا چارج ہوگا وہ آپ سے بات کر لیں میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گا یہ دیکھیں ان کی لکھ کتنی حسین کتنی حسین فلولیس فلولیس سے بھی فلولیس بیس لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے کوئی فیلٹر نہیں ہے کچھ نہیں ہے سمپل کیمرہ ہے آپ کے سامنے اور یہ موڈل بھی میری بہت حسین تھی ان کی ہیرز بھی اچھے تھی ان کی سکنج وہ اچھی تھی ماشاءاللہ سے اور بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ تو مجھے کمیٹس میں لازمی آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ کو لک کیسی لگی ہے یہ ولیمہ برائیڈ لک کیسی لگی ہے آپ کو اللہ کی زیو سب نہ کہہ رہے گی کا مجھے دعا میں یاد ہے